رب زیوہ کار اب لوگ پریشان ہو گئے کہنے لئے کہ ذکر بہت زیادہ آپ کرتے ہیں وجہ کیا ہے میں نے کہا رب کی کلام سے جواب دیتا ہوں آپ کو رب فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو مالکم والا میلی چان قربان تیرے فرمان پہ یہ حکمت کیا ہے تو جواب ملتا ہے اس لئے بندے رب کا ذکر کسرت سے کرنا ہے تاکہ تم سارے فلا پا جاؤ اب رب کا ذکر کیا ہے کیا اللہ کی ضربے لگانا رب کا ذکر کیا اللہ لا الہ اللہ کا ذکر کرنا رب کا ذکر علمہ کا ذیاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شفاہ شریف میں ورفعنا اللہ کا ذکر رکھ اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لئے بلند کر دیا اے حبیب تیرے مقام کو تیرے لئے بلند کر دیا اور یہ کتنا بلند ہوا اب آپ یہ جانے ختم ہو جائیں کیامت آ جائے یہ ذکر بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے علمہ قاضی یعظی سید کی تشریح میں فرماتے ہیں حدیثِ قدسی حدیثِ قدسی کس کو بولتے ہیں کہ قول تو رب زلجلال کا قول تو خدا کا زبان مصطفی کی قول تو خدا کا زبان حبیبِ خدا کی قاضی یعظی فرماتے ہیں حدیثِ قدسی فرمائے جعل تُو کا ذکرم من ذکری فمن ذاکرہ کا ذاکرہ نہیں اے حبیب ہم تک تو پہنچنی ردیث فرمائے بتا دو ان لوگوں کو اے حبیب تیرے ذکر کو مجھ خدا نے بیائی نہیں اپنا ذکر بنا لیا اے حبیب اب جو جو تیرا ذکر کرے گا وہ ذکر مجھ خدا کا ذکر ہے اور سنیو تمہیں مبارک ہو محفل ملاد کی سجاتے ہو یہ محفل تو ملاد کی ہے حقیقت میں خدا کی ہے یہ محفل تو ملادِ مصطفیٰ کی ہے یاد خدا کی ہے میں نے بولا یاد کرتے جاؤ حدیثیں پڑھتے جاؤ محفل ملاد میں ناتے پڑھتے جاؤ کلام کرتے جاؤ شان خدا کی بیان ہو رہی ہے پتا چلا جو حبیب کا ذکر کرتا ہے بھی آئی نہیں ربز الجرال کا ذکر ہو رہا ہے ایسا کوئی انگار کر سکتا نہیں ہے اب اب زیبہ کر اب یہ ہے کہ لوگ پوچھنا شروع ہوگے کہ یہ ملاد لکھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے کارلو لیکن لکھا کتھے یہ جناب ملاد کتھے لکھے ہیں پہلا سوال اور اس کا جواب تو سنی یہ دیتا ہے عاشق رسول بغیر کسی اختلاف کے کہتا ہے پہلا جواب ساڑھی کسمت چلکھے ہیں ساڑھی نصیب چلکھے ہیں اس واسطے ملاد کر رہے ہیں بلکہ شہر کی زبان میں بتا دو زو کہتا ہے تو بولو نا سبحان اللہ دو گھنٹے کا بیان ہو تو لگتا ہے آپ بور ہو جائیں لیکن ابھی تو میں خیال چند منٹ ہوئے ہیں آپ کی چیروں کی مسکرات بتا رہی ہے کہ ملاد کا مہینہ چل رہا ہے شہر کہتا ہے کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چوبن میں رہ کے کانٹوں میں پھول زندہ ہے اوہ جشن میلان بنا کرے یہ بتاتے گے زمانے بھے کو ہم ہی وہ لوگ ہم ہی وہ لوگ ہے جہاں جن کا رسول زندہ ہے میرے امام بریلی کی سرزمیر سے پھر بھولے کہ تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا تُو جھ پڑھ دیں سارے جھنے کے بولو تُو زندہ ہے والا اوہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اوہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے چمک تُج سے پاہے پاہے بولو میرا دل بھی چھمکا دے چھمکا لے والے چمک تُج سے پاہے 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 یا رسول اللہ میرا دل بھی چھمکا دے چھمکا ذرا مل کے ساتھو میرا دل بھی چھمکا حرم کی زمین اور قادم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قادم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے عرب اصول کے لیے فتری اصول زندہ چشن ملاد منع کے سنی تمہیں یہ بتاتا ہے لوگو جو بات بات پہ یہ نعرے لگاتے ہیں کہ حبیب تو مارک مٹی میں مل گئے مازاللہ ہم نے انہیں بولا کہ بھائی تیرے سے تو بات ہی نہیں یہ تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں مارک مٹی میں مل گئے پتہ نہیں وہ کون ہے او نا ہمارا نبی تو اب بھی زندہ امجیشن منا رہے ہیں بولو نا سبحان اللہ سوال یہ ہوتا ہے پھر یہ بتائیے مولوی صاحب یہ جو تم محفل ملاد مصطفیٰ سجا رہے ہو بتاؤ کیا یہ صحابہ نبی سجائی میں سنن نسائی کے حدیث پیش کرنے لگا ہوں آپ کا ذوق چاہوں گا توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے سیاہ ستہ میں سنن نسائی شریف سنن نسائی شریف اس حدیث کو روایت کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں بڑا چوٹی کا آدمی اور بہت بڑی شخصیت اول ملوک اسلام میرا ساتھ دونا یا اول ملوک اسلام فاتح شام محب اہل بیت محب اہل بیت کاتب وحی جلیل القدر صحابی اول ملوک اسلام فاتح اسلام حضرت امیر معاویہ بن ابو صفیان رادیان ہم الرحمن کیا فرص ہے سرماتے انا رسول اللہ خارجا علی حلکت یعنی من اصحابی قال ما جلسکم قال جلسنا ندعو اللہ ونحمده علی ماہ دانا لدینہ ومن علی نبک قال آلہ ما جلسکم اللہ قالو اللہ ما جلسنا اللہ اللہ قال فَأَخْبَرَنِي جلسا ندعو تیری مجلس مجلسا ندعو بتاو کیوں بیٹھے ہو کیوں بیٹھے ہو یہاں پر صحابہ اکرام نے اس کی یا رسول اللہ ہم یہاں پر اس لئے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کی حمد بیان کر رہے ہیں حمد کیوں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ندعو اللہ ونحمده علامہ حدان لدینی اے حبیب ہم کو جو ہدیت دیس دین مطین کی اور اے حبیب آپ کی ذات ہمیں اللہ نے عطا فرمائی آپ کا ملاد منانے کے لئے یہاں بیٹھے ہیں مفہومی ترجمہ یہی ہے آپ کا ملاد منانے کے لئے یہاں بیٹھے ہیں اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ نے سنا چھپنے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ اللہ کی قسم اس لئے بیٹھے ہو ساب آرز کر دے یا رسول اللہ خدا بزرگ پر تر کی قسم میں حبیب اس لئے بیٹھے ہیں کہ ہم یا تیرا ملاد بنا رہے تیری آمد کی بات گر ہے اب نیم نے فرمایا اے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لئے نہیں اٹھائی کہ مجھے تم پہ کوئی شک تھا کہ تم جھوٹ بولنے ہو اے صحابہ اس لئے اٹھوائی کہ ابھی ابھی صدرہ سے میرے پاس جبریل آئے روح علمین آئے اور روح علمین آئے کے خبر دی اے محبوب تیرے صحابہ یہاں بیٹھ کے تیرا میلاد منا رہے ہیں تیری آمد کی باتیں کر رہے ہیں تیرے صحابہ فرس کے بیٹھ کے میلاد کی باتیں کر رہے ہیں خدا بزرگو پر تر عرش پر ملعک اپنے انکس مجلس پر سب پہ فقر فرما رہا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جار یا یا اللہ تعالی ان کی اس مجلس پہ کیا فرما رہا ہے فخر فرما رہا ہے سنیے وہ محبوب ملعک کی تھی وہ محبوب کس کی تھی شاعر نے بولا یار میری زبان میں لوگوں کو بتا دونا میری زبان میں لوگوں نے وہاں کیا بتا ہے تو شاعر کی زبان سنیے فضل رب اللہ آئے آئے صاحبہ جواب دیرے ہیں فضل رب اللہ اور کیا چاہیے فضل رب اللہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے بول ان کو روز جزا کوئی لب خاموش نہ سارے مسکرا کی ان کو روز جزا اور کیوں کہ ہوں یہ عطا اور وہ عطا چاہیے کیوں کہ ہم نے سنے بلا ہم مورتی و انا قاسم کیوں کہ ہوں یہ عطا 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 چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بولو ان کو معلوم ہے لگا 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ لگا لگا یا رسول اللہ لگا 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 یا رسول اللہ تھوڑی دیر کے لیے تصبر کر کے بولو نا بھر کے جھونی 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 میری میرے سرکار نے بھر کے جھونی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہی ہے مسکرا کے کہا مسکرا کے کہا اور کیا چاہی ہے میرے امام کسی مقام پہ چھپ نہیں بیٹھا اس کو محبت لٹانے کی جہاں بات آئی میرے امام بولائے کیدہ دیا لوگوں نے اپنے کتابیں کالکر ڈالیں اپنے کتابوں ملک ڈالا مازاللہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کچھ اختیار نہیں ہے کچھ دے سکتا نہیں ہے شفاہت نہیں کروا سکتا مازاللہ میرے امام نے سنا روح تڑپوٹی فرمانے لگے اوہ کون دیتا ہے دی اوہ دیل کو موچا گئے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اوہ نہ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت حبیب علیہ السلام نے اتنا دیا ملاد کے بعد اپنی تشریف آوری کے بعد اتنا دیا ہم کو کہ اب میرا حبیب فرماتا ہے سننے والا سنے نہ تو حبیب فرما رہا ہے امتیوں مانگو اور کچھ مانگو